السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آدھاب نمستے آج گلبرگا جلے میں ایک بہت اہم موضوع کے گفتگو ہر جگہ پہ ہو رہی ہے وہ علند کے حضرت لادمشہ کنساری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے معاملے کو لے کر کے ایک بیچینی سی عوام کے اندر پائی جا رہی ہے میں اس موقع پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کرناڈا کا ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا ہے جس میں پندرہ لوگوں کو وہاں پر پوجہ کرنے کی عزازت دی گئی ہے جو سو کال لاغو چیتنیا کے جگہ پر پوجہ کرنے کے لئے ان کو عزازت دی گئی ہے میں یہاں پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ عوام اندرس کو اور خصوصی طور پر علند کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے نازک مرحلہ میں کوئی جذباتی قدم نہ اٹھائیں اور ساتھی ساتھ آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ امن کو بحال رکھیں امن کو بحال رکھنا اور شانتی کو برقرار رکھنا اور کسی چیز سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے ہونرے بل کرناٹا کا ہائی کورٹ کا یہ وقف ٹریبنل کے فیصلے کے اوپر چیلنج کیا گیا فیصلہ آج میں خانونی پہلوں کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں آج شریرام سینہ اس کیس میں کس طرح سے آئی آج اس طرح کا فیصلہ آنے کی ذمہ دار کون ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بحث کا موضوع نہیں ہے آج اہم چیز یہ ہے کہ جس طرح سے ماحول بنایا جا رہا ہے فضاء بنائی جا رہی ہے آج پولیس مہک میں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہاں پر دہشت کا ماحول نہ بنایا جو سوامی وہاں پر آنے کی بات کر رہا ہے وہ کوئی بڑا توک نہیں ہے اس کی کوئی بڑی طاقت نہیں ہے اس کا مخابلہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو موتوڑ جواب کوئی بھی دے سکتے ہیں آج صرف اور صرف ہم ایک ذمہ دار شہری کے حیثیت سے خانون کے ہائی کورٹ کے آرڈر کو مجھے نظر رکھتے ہوئے ہم کو امن برقرار رکھنا ہے اور کوئی بھی ایسے انٹووڑ انسیجنٹس کو جو ہے پہل نہیں کرنی چاہیے میں خصوصی طور پر آڑنج کے مسلمانوں سے ہماری ماں اور بہنوں سے کیونکہ گلستہ بار وہاں پر تقریباً ایک سو پینسٹھ لوگوں کو جرفتار کیا گیا جس میں ہماری خواتین بھی رہی ہیں میں تمام سے کہتا ہوں کہ یہ کانونی لڑائی ہے کانونی لڑائی اس بار جو ہوا ہے اس چیز کو ہم تمام لوگ پیسفلی ہونے دیں انشاءاللہ او تالہ گھبرانی کی کوئی بات نہیں اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ کا یہ بھائی ناصر اوستان آپ کے ساتھ کھڑا ورد نظر آئے گا کیونکہ یہ کانونی پہلو ہے اس لئے ہم پیچھے ہیں دریے مت گھبرائیے مت ایسے ہزاروں اگر فتنے ہم کو ڈرانے کے لئے ہم کو ایسا سے کم تری میں مفتلا کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ اس کا مطور جواب آگے دیں گے اس مرحلے کو گزر جانے دیجئے امن کے ساتھ انشاءاللہ اگلے سال ہم کانونی طور پر اس کو کس طرح کیسے کس نویت سے ہم اس کی روک سکتے ہیں ہمارے ایڈوکیٹس کی جو ٹیم ہے ہمارے جو ذمہ دار ہیں شہر کے ذلی کے ذمہ دار ہیں سہید مذر ایڈوکیٹس صاحب ہے زاکر ایسے صاحب ان تمام لوگوں سے بھی ہم ملاقات کریں گے انشاءاللہ اتالہ وہ تمام لوگ اس ججمنٹ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں مگر کیونکہ ججمنٹ آ چکا ہے اسی لئے ہم لوگ خاموش ہیں الگ کوئی وجہ نہیں آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ چار ہیں کہ کوئی فساد ہو کوئی اس کے لئے آپ لوگ ذمہ داری کے ساتھ سنسیب لی اس کو جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس آرڈر آرڈر کے حساب سے ہی وہ کام کرنے دے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے گلتیوں کی بنیاد پر یہ آرڈر ہوا ہے اس میں کوئی دورائیں نہیں اس کیس کے اندر میں بہت ساری پہلوں پر میں اس پر رہا ہوں بات کیا ہوں ایڈمیسٹریشن سے بھی میں نے بات چیت کی ہے پچھلے ایک سال پہلے جو معاملہ ہوا تھا اس معاملے کے پاس بھی میں ایسے ایجاز کیا تھا ایک گھنٹہ چالیس منٹ ڈپٹی کمیشنر اور ایس پی کے ساتھ میں نے مطالبہ کیا اور گرفتاریوں کو روکھا وہاں پر جا کر کے جن دو لوگ جو انتخال کر گئے تھے ان کی جنازہ جو ہے ہم نے خاندی بھی اٹھا کر کے درگا کے اندر کی خانون نہ ہے وہ اس کے اوپر روشنی دالے تو بہتر رہے گا اور اب آپ کو سمجھ